جہاں امریکہ کے صدر بائیڈن نے یہ بیان ایران کے خلاف جاری کر دیا ہے کہ ہم اپنی افواج کی حفاظت اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور ہم ایران کو ان حملوں کا موتوڑ جواب دیں گے وہیں ایران نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم اب امریکہ کو شام کے اندر سے اکھاڑ کر باہر پھینکیں گے ہم ان کے اوپر لگاتار اب حملے کریں گے جس کی وجہ سے امریکہ کی فورسز کے جنازے نے اٹھیں گے دوستو دونوں ممالک کے درمیان یہ بیانات ایسے وقت میں آمنے سامنے آ رہے ہیں جب ایران اور امریکہ والوں کے درمیان کشیدگی ساتھویں آسمان تک پہنچ چکی ہے دونوں ممالک کے بیچ تناؤ کا میدان بنا ہے سیریا جہاں امریکہ نے ایران کی جو پروکسیز تھی ان کے اوپر حملہ کر کے اس بات کا جواب دیا کہ ہر حملے کا ہم قرارہ جواب دیں گے دونوں ممالک کے رشتے ایران اور امریکہ کے ایک بار پھر خطرناک موڑ پر آ چکے ہیں اور حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں اگر کسی بھی ملک نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا تو دنیا والے ایک نئی تباہی کا منظر دیکھیں گے آج کس رپورٹ میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے اگر آپ اسنار ٹی وی پر نئے ہیں تو کوئنڈلی اسنار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں بتائیں گے آپ کو کہ محول اتنا زیادہ کیوں خراب ہو چکا ہے دوستو آپ کو ایک بڑی خبر بتا دیں کہ امریکہ اور ایران کے بیچ ایک بار پھر ٹکراؤ بڑھ گیا ہے سیریا کو لے کر دونوں ممالک آمنے سامنے آ چکے ہیں سیریا کے اندر جنگ کا ایک نیا مورچہ کھل سکتا ہے ایران کے ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے جنگجوہوں کی اوپر فضائی کاروائی کی جس کے بعد ایران نے امریکہ کی بیسز کے اوپر راکٹ لگاتار داگ دیئے اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو ایران نے مزائل حملے کیے ہیں اس میں امریکہ کے چھے فوجی زخمی ہوئے ہیں جہاں یہ بیان آ رہا تھا کہ ایران کے یارہ جنگجوہ مارے گئے ہیں اور امریکہ والوں کے چھے فوجی زخمی اور ان کا کونٹرکٹر مارا گیا ہے اس کے بعد ایران نے ایک بار پھر ان کے اوپر راکٹ داگے تھے اسی لیے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سیریا کے اندر ایران اور امریکہ کا تناؤ ساتھویں آسمان تک پہنچ چکا ہے دوستو آپ سمجھئے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ایران اور امریکہ سیریا کے اندر گرم ہو گئے ایران کے جنگجوہ نے 23 مارچ کو پہلے امریکہ کی بیز کے اوپر حملہ کیا اس حملے میں ایک کونٹرکٹر کی موت ہو گئی اور چھے فوجی زخمی ہوئے جو میں آپ کو اس رپورٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دوستو امریکہ نے کس طرح ایران کے اوپر کاروائی کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے امریکہ نے ایک کے بعد ایک راکٹ ان کے ایرانی جنگجوہ کے بیسز کے اوپر داگے پھر اپنے خطرناک ایپ 15 کی مدد سے ان کے اوپر اے سٹرائک بھی لانچ کر دی تھی جس میں ایران کے یارہ جنگجوہ مارے گئے تھے اور یہ تھی امریکہ کی کاروائی اس کے بعد ایران والوں نے دس مزائل پھر داگے کیونکہ ایران شاند بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے بھی دوبارہ حملہ کر دیا جس میں دو عورتوں اور دو بچوں کو معمولی چونٹ پہنچی ہیں اس کے بعد 24 مارچ کو ایران نے امریکہ کی دو بیسز کے اوپر ایک بار پھر حملہ کر دیا تھا مطلب یہ ایران والے شاند نہیں بیٹھے تھے آپ میڈی ارپورٹ یہی بتا رہی ہیں کہ کسی بھی وقت سیریا کے اندر یا امریکہ والے حملہ کر سکتے ہیں یا پھر ایران والے کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں